دیکھئے اگر ایک آدمی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بینک سے اس نے لون پہ لون کی صورت میں یعنی لون لیا ہے اور وہ لون جو ہے وہ سود کی صورت میں ادا کرے گا اس کے ساتھ سود ادا کرے گا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی نے وہ رقم لے کر کسی حلال کام میں لگایا ہے یا حرام کام میں یعنی وہ کام کس چیز کا کر رہا ہے مثلا ایک آدمی اس نے ریسٹورنٹ کھول دیا اس نے قرص پہ رقم لی بینک سے اور پھر اس پہ جو ہے ایک ریسٹورنٹ کھول لیا تو اب اس صورت میں اس آدمی کو سود دینے کا گناہ ہوگا لیکن وہ اس رقم سے جو کاروبار کر رہا ہے وہ چونکہ حلال ہے لہٰذا اس کی آمدنی حرام نہیں ہوگی اور اس آدمی کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں کام کرنے میں شارعان کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کو ترغیب دی جائے اور اس کو وقتاً فاقودنٹ بات کے سمجھا جائے کہ یہ جو عمل ہے سود دینے کا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے وہ توبہ کر لیں لیکن اگر وہ آدمی سود پہ رقم دے کر آگے کوئی ناجائز کام کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار کرنا یہ شارعان جائز نہیں ہے